اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آل محمد کا تذکرہ آپ اس طرح کریے کہ جس طرح اللہ نے کرنے کو کہا ہے جس طرح رسول نے کرنے کو کہا ہے میوزک کے ساتھ اہلِ بیت کا تذکرہ جائز نہیں ہے کسی میں آپ اشعار پڑھئیے اشعار پڑھنے کا وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ میں امامہ لگاتا ہوں میں ایک عالم دین ہوں چھوٹا سا اسٹوڈینٹ ہوں طالب علم ہوں جب میں ایک طالب علم ہوں تو میں شائر کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں مگر وہ شائر جو آلِ محمد کا واقعی شائر ہو یہ لیکن اتنا رتبہ خطیب کا نہیں ہے میں کل بھی بیان کر چکا ہوں جتنا رتبہ شائر کا ہے شائر کو بڑا نوازہ ہے آلِ محمد نے لیکن کون سے شائر کو نوازہ ہے جو حلال طریقے سے ان کا تذکرہ کرے جو منمانی نہ کرے اس لیے کہ اگر آج آپ نے اپنی نسلوں پر کنٹرول نہیں کیا تو آنے والی نسلوں میں بلکل میوزک جائد ہو جائے گا آلِ محمد کے تذکرے کے ساتھ یہ تو آپ بتائیں گے نہ اپنی اولاد کو اگر آج آپ نے حرام بتایا تو یہ اولاد حرام سمجھے گی آپ چپ کر کے بیٹھ گئے بیٹا کچھ بھی سنیں تو پھر یہ اولاد جو ہے اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور جب ایسی نکلے گی کہ ایک وقت وہ آئے گا دیکھیں شروع شروع میں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک دم سے برائی شروع نہیں ہوتی ہے کبھی آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ایک دم سے برائی شروع ہوئی اور ایک دم سے پھیل گئی برائی رفتہ رفتہ شروع ہوتی ہے اور بعد میں جا کے وہ دین بن جاتی ہے جناب نو کے زمانے میں جو جوان اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ ان کے مجسمیں بنا لیا کرتے تھے اس لیے کہ آپ کی طرح موبائل تو ان کے ہاتھ میں تھا نہیں کہ آپ تصویر کھیچ لے ججازے کی آپ تصویر کھیچ لیجے ان کے ہاتھ میں بیچاروں کے موبائل نہیں تھا مگر ان کے ہاتھ میں آپ سے زیادہ فن تھا وہ باقاعدہ مجسمہ ایسا بنا دیتے تھے آج بھی ہاتھ کا فن ہوتا ہے اگر کسی ڈکیت کو تلاش کرنا ہو اور ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا ہو اور آپ اس کی تصویر بتاتے چلے جائیے تو باقاعدہ پولیس ایسا ہی نقصہ بنا دیتی ہے جیسا آپ نے بتایا اس کا مطلب یہ ہاتھ کا کمال ہے تو ان کے ہاتھ میں یہ کمال تھا جیسا مثلا میں ہوں مجھے ایسا ہی وہ بنا کے دکھا دیا کرتے تھے اب ان کی پیاس کیسے بجھے ماں مر گئی باپ مر گیا جنازہ تو رکھ نہیں سکتے نا تو بے تین طریقہ انہوں نے کہا ماں کا ایک مجسمہ بنوا لیا باپ کا ایک مجسمہ بنوا لیا اور ماں باپ کا مجسمہ اپنے گھر میں رکھ لیا چاہے وہ چھوٹا بنوایا ہو بڑا بنوایا ہو اس سے درگزر کریے آپ چھوٹا بڑا مجسمہ بنوا لیا مجسم بنوا ہے جب صبح کو کام کے لیے نکلے تو جس طرح ماں باپ کے ہاتھ چوم کے جاتے تھے انہی کو چوم کے چلے انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے چلے اب یہ پہلا پہلا عدب تھا جو ماں باپ کے حوالے سے تھا نسلوں کو انہوں نے اس طرح تربیت دی کہ جب جاؤ تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑو تو جو زندہ ہیں تو لہذا ماں باپ کے سامنے وہ ان کا اترام کرتے تھے لیکن اب چلے گئے تو اب ماں باپ کے سامنے انہوں نے ایسے جھکنا شروع کیا تو موک کے سامنے اسی طرح یہ تاریخ بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی اور اس تازیم نے ان کو پہنچا دیا بھتوں کی عبادت تک اگر اولاد کو صحیح دین نہیں دیکھ جاتا ہے تو آدمی اسی کو جو غلط طریقہ ہے اسی کو اپنا دین سمجھ لیتا ہے اور آج تک بھتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑھ رہا ہے اگر یہ مجسمیں نہ بنائے ہوتے اور ان کے سامنے اولاد کو نہ اور اگر جھکایا بھی تھا تو بتانا تھا یہ خدا نہیں ہے یہ خدا کے بندے ہیں ابھی مثلا میں میں اور کچھ کہوں تو میں فس جاؤں گا لہذا میں کچھ آگے کہتا ہی نہیں ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر جو اقلمد ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے ایک سلوات اور بھیجیں محمد وعالی محمد پر بات سمجھ رہے ہیں اسی لیے ہمارے یہاں بھی ازاداری میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے سہیدین اپنی اولاد مثلا میوزک ہی اگر میوزک کے بارے میں آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا بیٹا یہ حرام ہیں اور اس حرام کو حلال کرنے کے لیے اچھا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے مطلب جس مولا علی نے حرام کیا جس امام حسن امام حسین رسول اللہ نے حرام کیا ہم انہی کا تذکرہ اسی کے ساتھ کریں گے تو وہ جائز ہو جائے گا یہ ممکن ہے پتہ یہ ممکن ہے کیا اللہ کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے اگر کلام بھی قرآن کریم بھی اگر غلط طریقے سے آپ پڑھیں گے وہ بھی جائز نہیں ہے میرے مولا کا تذکرہ یہ عبادت کا تذکرہ ہے میرے مولا کا تذکرہ بڑا عظیم تذکرہ ہے میرے مولا کا تذکرہ بڑا پاکیزہ تذکرہ ہے اس سے پاکیزہ بشر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو اس کے تذکرے میں آپ اگر غلط رسموں کو ڈالتے ہیں اور پھر انہوں نے رسموں کو دین بنا لیتے ہیں بھانگڑے کرتے ہیں منقبت اس طرح پڑتے ہیں تو وہ میں کل کہہ چوں گا ہوں آگے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں بس خالی میں اتنا بچوں کو اپنے دین صحیح دیکھے جائیے اور جہاں آپ کو صحیح دین ملے گا اسی کو عزاداری کہتے ہیں اسی کو عزاداری کہتے ہیں اسی کو مجلس عزا کہتے ہیں جس مجلس عزا کی بنیاد جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہہ نے دربار یزید میں رکھی ہے انہوں نے بنیاد رکھی ہے نا بانی کون ہے بتائیے مجلس عزا کا زور سے بولیے جناب زینب قبرہ اور امام سجاد یہی تو بانی ہیں تو اب آپ کو کسی کے بہکاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو ہمیں عزاداری کیسے کرنی ہے تو نہ انجومن کے صدر سے پوچھنا ہے نہ انجومن کے کسی مطلب سیکریٹری سے پوچھنا ہے نہ عام آدمی سے پوچھنا ہے اگر عزاداری کا سلیقہ سیکھنا ہے یا جناب زینب سے پوچھنا ہے یا امام سجاد سے پوچھنا ہے مطلب sہر